اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مسلم ممہ کو اور سپیشلی پاکستانی احباب کو دل کی گہرانیوں سے عید مبارک دیکھیں یہ رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا پتہ نہیں اگلے سال ہی ہماری قسمت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے پھوٹے پھوٹے عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کے میری سپیشل ویڈیو جو ہے وہ اپنے پردیسی بھائیوں کے لئے ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ہے آپ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ایک ایک بندہ آپ پاکستان کا احساسہ ہیں میرا بڑا بھائی ہوتا ہے بہار ہوتا ہے ایسے ہی بہت سے خاندان ہیں بہت سے فیملیز ہیں جن کا کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا بیٹا وہ ملک سے باہر ہے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں اپنے بھائی کو بتانا چاہ رہا ہوں جس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس جس کا وہ باہر ہے وہ ہمارے جذبات سب کے سیمیں ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آپ باہر اکیلے عید بناتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کے بغیر ہمیں بھی کوئی عید کا مزہ نہیں آتا لیکن دیکھیں اگر انسان نے صرف اپنی ذات کے لیے روٹی کھانی ہو کمانی ہو تو وہ شاید دو سوکھی روٹیاں بھی کھا لے پردیس کے دھکے نہ کھائے کیونکہ پاکستان ایک جنت ہے اپنا گھر اپنا جو شہر ان جیسے مزہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے اپنے خاندانوں کے لیے پردیس کے دھکے کھاتے ہیں دیکھیں پردیس جو ہوتا ہے نا وہ کاٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے دوست ہے وہ لندن میں ہوتا ہے تو اس کے ایک ویڈیو آج میں نے پہلے اپنے پیج پر اپلوڈ بھی کی ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ ہمیں عید ملنے والا کوئی نہیں ہوتا یا جیسے یہاں پہ ایک محول ہوتا ہے ویسے وہاں پہ محول نہیں ایمین وہ عید کے دنوں میں بھی اپنا کام کرتے ہیں تو یہ آپ جو سٹرگل کرتے ہیں جو آپ یہ کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں اور یہ جو اپنے خاندان کو دیکھیں اب آج سے بیس سال پہ پیچھے چلے جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے کرم کیا بائی سہارہ بنے باہر گئے اور والے صاحب کی حکمت حملی سے دور اندیشی سے کیونکہ باتیں واضح نہیں کر سکتا اشاروں میں اللہ کی ذات کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ نے بے انتہار رزق اور بہت سارے اپنے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ایسے ہی آپ باہر جاتے ہیں نا آپ اپنے پیچھے خاندان والوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتے ہیں اگر وہاں پہ آپ اکیلے عید منا رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم معاشرے میں سر اٹھا کے جی رہے ہوتے ہیں آپ کی قربانیاں اس کی جو مطلب اس کی جو ویلیو ہے وہ شاید ہم اس کو ان کے آپ کی قربانیوں کی وہ قدر نہ کر سکتے ہوں لیکن یہاں پاکستان کے اندر ہمارا جو معاشرے میں مقام ہوتا ہے جو میار ہوتا ہے وہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ پاک کا پیارے نبی کا ہی فرمان ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں آپ رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور چلے جائیں آپ لوگ جو ہے سپیشلی جو یہ تہوار ہوتے ہیں میں نے آج سارا دن میں نے اپنے بھائی سے اپنے موسلی اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی ہے تو سب نے یہی کہا ہے کہ عید بڑی مشکل گزرتی ہے عام روٹین میں تو جو ہے گھر والوں سے بات ہو گئی کام میں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزرنے کا لیکن عید کو محسوس ہوتا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے ہم سب کو محسوس ہوتا ہے لیکن یہ نہ ایک محبت چھپی ہوتی ہے جذبات کے اندر نہ ہم گھر والے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یاد آ رہی ہے اور نہ آپ اتنا نارمل سے بہیو کرتے ہیں نارمل سے ہم سے بات کرتے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے کہ آپ کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے ہمارے لئے تڑپ رہا ہوتا ہے دل آپ لوگوں کا اور ہمارا بھی دل خون کے حصور ہو رہا ہوتا ہے بہر کہ یہی ایک لائف پیٹرن ہے تو ابھی آج کا ویپ ایغام ہے میرا جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے وہ یورپن کنٹریز کے اندر ہے یو ایس اے کے اندر دیکھیں ابھی ایک لہر چل رہی ہے یو ایس اے ہمارا بہت پیارا ملک ہے دیکھیں نظام تو اللہ کا ہے سپر پاور اسے اللہ نے بنایا ہوا ہے سعودی عربی ہے تو جتنے بھی پاکستانی جہاں جہاں پہ بھی رہتے ہیں میں آپ کی عظمت کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بہت جلد اپنوں کی بیچ میں ہوں اور ایسے ہی اور بسی کے لئے آپ یہ خدمت کر رہے ہیں آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اپنی فیملیز کی تو کری رہے ہیں کیونکہ دیکھیں مارا سب سے بڑا ایسٹ سب سے بڑا سرمایہ پاکستان گندر اوورسیز پاکستانی بیجتے ہیں آپ شان ہیں پاکستان کی آپ پاکستان کے ماتھے کا جو مر ہیں اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر اطاف کرنا ہے سپیشل عید کی ویشز آپ لوگوں کے لئے اور سپیشل جو ہے یہ جو ہماری عید ہیں یہ جو ہمارے تہوار ہیں اگر یہاں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہم ٹینشن فری گزار رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ آپ لوگ ہوتے ہیں اس کا عجر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا و السلام